ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ ہے نیسٹیڈ لپنگ نیسٹیڈ شب کا مطلب ہوتا ہے جب ہم ایک چیز کے اندر دوسری چیز کو گھسیڑ دیتے ہیں لپنگ ہم یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک لپ کے اندر ہم نے دوسرا لپ لگا دیا ہے اس کو بولتے ہیں نیسٹنگ ٹھیک ہے کس طرح سے چلتا ہے ایک سمپل سا کوڈ میں نے یہاں پہ لکھا ہے جس میں ایک فور لپ ہے اور اس کے اندر میں نے ایک اور فور لپ لگا دیا ہے یہ آپ دیکھو گے یہ آپ کا inner فور لپ ہے اور یہ آپ کا outer فور لپ ہے بکاوز ایک فور لپ کے اندر میں نے ایک اور فور لپ لگا دیا اس لئے یہ نیسٹیڈ فور لپ ہے ٹھیک ہے ابھی تک ہم نے جو بھی اپنے فور لپ لگائے تھے وہ سنگل لگائے تھے دو فور لپ کی ہمیں کب جرورت پڑتی ہے فر ایک زمپل ہم پیٹرن والے پروگرام جو ہم آگے دیکھیں گے وہاں پہ ہمیں nested for loops کی ہمیں ضرورت پڑے گی اس کی بڑے سمپل سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ for loop چلنا ہے آپ دیکھئے پہلا for loop جو ہے میں نے لگایا جو outer والا ہے وہ one سے initialize کیا اور two تک میں اسے لے گیا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے پھر ایک اور loop چلایا ہے جو کی j کا ہے وہ بھی one سے initialize کیا ہے اور وہ two تک گیا ہے اور اس میں میں کیا کر رہا ہوں کہ print f j j کی value کو میں print کر رہا ہوں اور ایک بار جب سارے آپ کا j loop چل جاتا ہے that means جو آپ کا inner for loop ہے وہ جب execute ہو جاتا ہے اس کے بعد میں کر رہا ہوں print f ln that means ایک new line پہ ہم آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر سے ہم second iteration جو i کی ہے اس کے لئے ہم code کو execute کریں گے تو آئیے دیکھتے کس طرح سے behavior ہوگا اس code کا سب سے پہلے ہم i اور j کی values یہاں پہ لکھ لیں گے i کی value جو پہلا جو سب سے counter ہوگا وہ کہاں سے شروعات ہوگا i کی value 1 سے جب i کی value 1 تھی تو آپ کا جو condition تھی وہ true ہوئی that means ہم یہاں پہ اس block کے اندر گھسے اس block کے اندر گھسے تو j کی value آپ کی 1 سے initialize ہوئی j کی value 1 initialize ہوئی that means condition آپ کی یہاں پہ true ہے تو اس میں print f j j کی value کیا تھی 1 تو 1 آپ کا یہاں پہ print ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوا j plus plus j کی value ہم نے بڑھا دی j کی value اب کیا ہوگئی condition j کی value ہوگئی 2 condition true ہے j کی value یہاں پہ ہوگئی 2 i کی value 1 ہی رہی ٹھیک ہے that means اس کے بعد پھر سے کھا گیا print f j دیکھیں اپنے new line میں نہیں آئے that means again یہاں پہ اسی line پہ آپ کی printing ہوگی j کی value 2 پہ اس کے بعد j plus plus ہو جائے گا that means j کی value ہو جائے گی 3 j کی value ہو جائے گی 3 condition آپ کی یہاں پہ false ہو جائے گی اگر condition false ہوگئی that means اب جو ہے یہ والا جو block ہے وہ نہیں چلے گا اور آپ کا کہاں پہ آ جائے گا یہاں پہ print f slash n that means اب آپ new line پہ آ جائیں گے that means cut sir آپ کا یہاں پہ آ جائے گا یہ والی row آپ کی print ہو چکی تھی اس کے بعد یہ والی اس پہ جانے سے پہلے ہم i کی value پھر سے بڑھا دیں گے i کی value بڑھائیں گے that means i کی value ہو جائے گی یہاں پہ 2 جب i کی value ہو جائے گی 2 that means condition آپ کی true ہے ہم again اس for loop میں پھر سے entry لیں گے because یہ اس block کے اندر ہے j کی value پھر سے initialize ہوگی کس سے 1 سے j کی value پھر سے initialize ہوئی 1 سے again 1 جو ہے وہ 2 سے چھوٹا ہے that means print f j that means یہاں پہ printing ہوئی کیا 1 اس کے بعد j کی value پھر سے increment ہوئی j کی value ہو جائے گی 2 2 پھر سے condition check ہوئی condition آپ کی true ہے that means again printing ہو جائے گی یہ آپ کا ہو گیا 2 پھر سے print اس کے بعد j کی value پھر سے increment ہوگی j کی value ہو جائے گی 3 3 ہو جائے گی condition آپ کی false ہو جائے گی that means یہاں سے ہم inner loop سے باہر آ جائیں گی اور یہاں پہ line execute ہوگی that means cursor اب یہاں پہ آ جائے گا پھر سے i کی value increment ہوگی i plus plus that means 3 ہو جائے گا 3 is less than equal to 2 condition آپ کی یہاں پہ false ہو جائے گی that means اس کے بعد یہ outer loop سے بھی ہم باہر آ جائیں گے اور اس کے بعد جو lines ہوں گی وہاں پہ ہم ان کو execute کرائیں گے تو اس طرح سے آپ کا loop چلے گا کیول یہ والی جو i کی value یہاں پہ ہم نے دیکھا یہ outer loop جو inner loop تھا وہ آپ کا exit مارا 3 پہ اور finally جو آپ کا outer loop تھا وہ بھی 3 پہ اس نے یہاں پہ exit مارا تو final جو output تھا ہمیں یہ ملا 1,2 1,2 یہ ہمیں output ملا تو آپ دیکھ رہے ہو یہ جو پہلا جو outer loop تھا جو ہم یہ ہمارا جو outer loop تھا یہ ہمارا kitely تھا اس سے ہم rows determine کر رہے تھے اس سے ہم rows determine کر رہے تھے اور جو یہ inner والا جو جو ہم کہہ سکتے ہیں جو loop تھا جو inner والا loop تھا وہ اس rows میں کیا کیا content printing ہونی تھی وہ ہم یہاں پہ printing کر آ رہے تھے تو کیونکہ یہ دو بار آپ کا loop چلا تو دو روز آپ کے print ہوئے اور اس کے بعد آپ دیکھو گے یہ جو تھے کیونکہ دو بار آپ کے یہاں سے تھے two values تھے تو دو columns آپ کہہ سکتے ہو دو columns آپ کے print ہوئے تو جو outer loop تھا وہ آپ کا rows determine کر رہا تھا اور inner loop آپ کا columns determine کر رہا تھا تو اس طرح سے functionality چلتی ہے pattern program سوئے یہ بہت importance رکھے گا اور دیکھا آپ نے جیسے ایک column ایک row پوری print ہونے کے بعد جب next iteration آتی ہے iq اس سے پہلے ہم نے یہاں پہ کیا printf slash n تو اس سے کیا ہوا cursor جو ہے وہ نئے line پہ آ گیا تو اس طرح سے جب ہم نے line changing کرنی ہوگی تو ہم نے جو inner loop ہے اس کے بعد ہم نے printf slash n لکھنا ہوگا تاکہ line change ہو جائے تو اس طرح سے nested looping چلتی ہے